اور حکومت پاکستان کی جانب سے چین میں پھنسے اپنے شہریوں کو واپس دانے سے انکار پر اپوزیشن اراکین پارلمنٹ کا کہنا ہے کہ ساری دنیا نے اپنے شہریوں کو چین سے نکال لیا ہے تو پھر ہم کیوں ایسا نہیں کر سکتے جبکہ حکومتی اراکین کہتے ہیں کہ چین میں ہمارے شہری محفوظ ہاتھوں میں ہیں کیونکہ پاکستان میں صحت کی سہولتوں کا فکدان ہے جب تک ہنڈڈ پرسنٹ سیفٹی نہ ہو وہ ہمارے شہری مالے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن جو شہری یہاں پہ ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جب ساری دنیا کے ملکوں نے اپنے لوگ ویکویٹ کر لیے تو ہمارے گنگا الٹی بہ رہی ہے ہمارا جو اڈوائیزر ہے وہ کہتا ہے جی نہیں بیماری آجائے کہ بیماری باقی ملکوں میں نہیں جا رہی ہے جو لوگ جا رہے ہیں وہ لوگ جو وائرس فری ہیں ان کو لائے جائے شہودہ دن چینہ بھی آپ کو پرامیس کر رہا ہے کہ وہ رکھیں گے اور اس کو کلیر کر کے اس کو وائرس فری کا ایک پورا سٹیفکٹ دے کے جہاز میں بٹھائیں ہمارے بچے سیف ہینڈز میں صرف پینک کریں اور پینک کرنے کی وجہ سے ارلی ایویکویشن کی وجہ سے تقریباً اٹھائیس ملکوں میں اور ایسے ملکوں میں جو جدید ٹیکنالوجی رکھتے ہیں یہ وبا پھیل گئی سپونسیبیلٹی بھی ہے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت کریں چاہے وہ جہاں کہیں بے بھی ہو اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پریکوشنری میجرز جو ہیں وہ ضرور لینے چاہیے ہماری ناہل ہی ہمیں یہ کرنے نہیں دے گی ہماری مس منیجمنٹ ہمیں کرنے نہیں دے گی کیونکہ ہمارے پاس وہ فیسلیٹی نہیں ہے